اچسی بورڈ امتحانات میں سنہ جنئر کالج کے طلبہ نے اس بار شاندار نمرا سے کامیابی حاصل کی ہے اردو اسکولوں کے اگر بات کی جائے تو سنہ اردو ہائی سکول وجہ جنئر کالج کے طلبہ نے اس بار بھی شاندار کامیابی درج کی ہے سنہ اسکول کا مجموعی نتیجہ 93.75 فیصد درج کیا گیا اس ادارے سے اس بار جملہ 192 طلبہ نے شرکت کی تھی جن میں 180 طلبہ کامیاب رہے کامیابی حاصل کرنے والے 12 طلبہ نے ڈکسٹینشن میں کامیابی درج کی جبکہ 20 طلبہ نے درجہ اول سے کامیابی حاصل کی ان میں ایک طالب علم نے ریاضی کے مضمون میں سو میں سے 99 نمرات حاصل کیے اچھے نمرات سے کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ کے عزاز میں آج ایک تہنیتی تخریب کا انہیں خاط کیا گیا ادارے کے صدر محمد ایتشام الدین نے طلبہ کا پھول اور مومنٹو دے کر استقبال کیا اور انہیں کامیابی کی مبارک بات دی ساتھ ہی بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے نئے خواہشات ظاہر کی تخریب میں طلبہ کی حسلہ افضائی کے لیے اساتذہ اور سرپرستوں نے بھی شرکت کی طلبہ نے بھی اپنے تاثرات ظاہر کیے اور اچھے نمرات سے کامیابی حاصل کرنے کے لیے پڑھائی کیسے کی جاتی ہے اس بارے میں اپنے تجربات کی روشنی میں اہم باتیں بتائی جبکہ ادارے کے صدر محمد ایتشام الدین نے کہا کہ ٹیوشن سے زیادہ سیلف اسٹیڈی پر اگر طلبہ چوجہ دینے لگ جائے تو ان کے نتائج مزید بہتر آ سکتے ہیں الحمدللہ یہ پچھلے خریب چودہ پندرہ سالوں سے یہ جو ریزلٹ ہے ہمارا اسی میار کا ہے اور اللہ تعالیٰ کا لاکلاک احسان شکر رحم کرم فضل ساری چیزیں ہیں جو یہ طلبہ کے اوپر ہیں اور ساتھ میں یہ ٹیچس بھی ان کی پوری تاریخے سے حمد افضائی کرتے ہیں اور گائیڈنس کرتے ہیں موٹیویشن کرتے ہیں اس کی وجہ سے یہ بچے ہمیشہ 99% ایک دو پرسنٹ کم زیادہ ہوتا ہے خریب 150 بچے ہر سال ایک منتحان میں حصہ لیتے ہیں اور 150 میں سے 146, 145, 148 یعنی ایک دو پرسنٹ واقس کم ہوتے ہیں تو اس سال بھی الحمدللہ 99% ریزلٹ رہا اور اللہ کا لاکلاک احسان ہے کہ یہ ہمارے ریزلٹ کو ہمیشہ برخلار رکھے اور ہم بھی کوشش کرتے رہیں گے کہ یہ ریزلٹ اسی تاریخہ سے ان طلبہ کا ہے اور یہ طلبہ آگے آئی آئی ٹی سے ہیں گہم بی بی ایس اور جو فیلڈز ہیں آدھر ایڈمیسٹریٹو فیلڈز ہیں وہ فیلڈز میں یہ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور خام و ملت کے لیے ایک اپنی کامیابی درج کرائیں تاکہ آج ایڈمیسٹریٹو لیول پہ بہت ساری کمیاں ہیں ان کمیوں کو پورا کرنے کے لیے یہ طلبہ ہی اگر آگے بڑھیں تو انشاءاللہ ہماری خام جو آج بچھڑی بھی ہے وہ آگے آ سکتی ہے تو اس کے لیے کوشش کریں اور دوسری سب سے بڑی چیز تو میں یہ کہوں گا کہ طلبہ ٹویشن سے زیادہ اگر سیلف سٹیڈی کی طرف روح جان کریں گے اپنا تو انشاءاللہ ان کو یہ جو کامیابی آج ایٹی فائی ایٹی نائن نائنٹی تک مل رہی وہ ہنڈر تک بھی جا سکتی ہے الحمدللہ ہر سال کی طرح سانہ جنیر کالیج کا ریزلٹ الحمدللہ بہت اچھا رہا اور توفر جو ہے ایٹی ون پرسنٹ ہے اور پورا اوورال جو پرسنٹیج ہے کالیج کا وہ نائنٹی نائن پرسنٹ ہے اور الحمدللہ اس سال بھی سبھی سبجیکٹ میں سائنس اور آج دونوں میں سٹوڈنٹس نے ایٹی ابو مارکس لیے ہیں اور انشاءاللہ اس سال بھی ہر سال کی طرح ایم بی بی ایس کے لیے پچیس سے تیس سٹوڈنٹ انشاءاللہ کالیفائے ہوں گے ہر سال بھی اور الحمدللہ سانہ جنیر کالیج نے کئی ایم بی بی ایس ڈاکٹرز کئی انجینئرز دیئے ہیں ہر سال کی طرح انشاءاللہ اس سال بھی رہے گا تقریباً پچیس سے تیس سٹوڈنٹ ایم بی بی ایس ہو چکے ہیں سانہ سے پڑھ کر اور کچھ ایم ڈی بھی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس سال بھی اچھا رہا ریزلٹ مہنے ترے سٹوڈنٹ کی بھی ٹیچرز کی مینجمنٹ کا بہت سپورٹ رہا اور اسی طرح انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ سال بھی اسی طرح کا ریزلٹ خائم رہے اور زیادہ سے زیادہ ڈاکٹرز اور انجینئرز اس ادارے سے نکلیں اور خوم کی خدمت کریں سانہ جنیر کالیج انہی لڑکی نے فرس رنگ لیے الحمدلہ یہاں کی تیچروں کے بہت کارپریٹ رہا اس کے ہاتھ اور ساتھ میں بچی بھی بہت میند رہے اللہ کا شکر ہے لہنے جو یہ لڑکی کو فرس رنگ دلایا سانہ جنیر کالیج سے ہم کو سب سے زیادہ ہمارے اساتھ زیادہ سپورٹ کیا اس میں ہمیشہ موٹیویٹ کیا ہمیں اور پڑائی میں بھی بہت زیادہ مدد کی سپیشلی ہمارے بہم اور ہمارے والدین کا بھی بہت ساتھ رہا ان کی دعاوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کا بھی بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں اور دعا ہے کہ ہمیں آگے بھی اسی طرح طرف ہم ملتے ہیں ہم ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے کہ آپ سے جتنا ہو سکتا بس آپ اتنا گرے پڑائی میں زیادہ آگے بڑھنے کیلئے زیادہ پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے بس دعا اور محنت کی وجہ سے یہ خب ہو سکتا ہے اور مطلب اپنا ایک ٹائمینگ آپ بنا لیں کہ آپ کو کس وقت آپ پڑائی اچھے سے کر سکتے ہیں تو پوسیبل ہوگا الحمدللہ ہمیں 82% سانا کالیج میں سو سٹینٹ لیا ہے سب سے پہلے تو کریڈٹ اللہ سبحانہ وطاللہ کو دیں گے الحمدللہ سانا اسکول کے ٹیچرز نے بھی بہت میند کی ہمارے پیرنٹس کی سپورٹ کی وجہ سے ان کی انکاریجمنٹ کی وجہ سے یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے سبی کو بہت بہت جزا کرنا کہیں گے بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے پروپر مینجمنٹ کے ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو سب سے پہلے ٹائم ٹیبل بنانا ہوتا ہے کہ آپ کتنے گھنٹے سٹیڈی کریں گے اور سبی سبجیکس کو پروپر ٹائمینگز دینی ہوتی ہے اسپیشلی کمیسٹری بائیو فیزکس کو اور ایک بات ہم تو بولیں گے کہ وہ ہمارے جونئرز کے لیے فشیری ایک اچھا اسکورنگ سبجیکس ہے آپ کو فشیری کو پریفر دینا چاہیے اس میں ایزیلی سکور کیا جا سکتا ہے اکارڈنگ تو می میکسیز نوٹ ہارڈ جس وہ لوگ اپنے دل کو بنا رکھتے ہیں کہ میکس ہارڈ ہے میکس جس ٹائم کرنے سے آتا ہے ورک ہارڈ تو اچھو سکسس جیسے ہم ورک ہارڈ کرتے ہیں سکسس اچھو کرنا بہت ایزی ہوتا ہے سو میکس کرنے کے لیے جس پریکٹیس نیز رہی ہے ڈیلی پریکٹیس کرنا پڑتا ہے ہر ایک کوششن جس ٹائپ کا کوششن آتا ہے اس کو مینیموم ڈو تو تھری ٹائمز ٹرائی کرنا اس کو چینج کرنا کوششن کو اسی طرح میکس زیادہ کچھ ڈیفیکلٹ نہیں ہے